کہ جن کی نمازیں ان کے سروں سے اوپر نہیں جاتی ایک وہ غلام جو اپنے آقا سے بھاگ جائے جب تک کہ واپس نہ آئے اور دوسرے وہ بیوی جو اپنے شوہر کی نافرمانی کرے جب تک کہ نافرمانی سے باز نہ آ جائے یہاں تک حکم ہے کہ بیوی شوہر کے معاملے میں کسی دوسرے کی بات نہ مانے یعنی شادی کے بعد ایک عورت جب شوہر کے گھر چلی جاتی ہے تو پھر شوہر کا حق سب سے بڑا ہو جاتا ہے بعض اوقات ہمارے معاشرے میں ایک طرف شوہر کچھ کہتا ہے دوسری طرف والدین کچھ کہتا ہے تیسی طرف کسی اور کا پشورہ کچھ ہوتا ہے عورت بچاری بیچ میں پھر جاتی ایسے موقع پر عورت کے لیے کیا لازم ہے اس کی پرائیٹی کیا ہوگی کہ وہ اپنے شوہر کی بات مانے عورت کی دوسری بڑی ذمہ داری اپنی عبرو اور عزت و عصمت کی حفاظت ہے عورت کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے اس کی عفت و عصمت پر کچھ حرف آئے ازدواجی زندگی کی خوشی کا راز باہم ایک دوسرے پر اعتماد ہے اگر کوئی بھی ایسا کام عورت کرتی ہے جس سے شوہر کے دل میں شک ہو جاتا ہے اعتماد ختم ہو جاتا ہے تو اس سے ازدواجی زندگی کی خوشیاں ختم ہو جاتی ہیں یہ اعتماد بہت ضروری ہے اور اس کے لیے اپنی عزت و عصمت کی خصوصی حفاظت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت جب پانچ وقت کی نماز پڑے اپنی عبرو کی حفاظت کرے اپنے شوہر کی فرما بردار رہے تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے اسی لیے شوہر کی اجازت اور مرضی کے بغیر گھر سے بھی نہیں نکلنا چاہیے حضرت ماز بن جبل کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا پر ایمان رکھنے والی عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہر کے گھر میں کسی ایسے کو آنے دے جس کا آنا شوہر کو پسند نہ ہو اور وہ ایسی صورت میں گھر سے نکلے جب اس کا نکلنا شوہر کو پسند نہ ہو اطاعت کے علاوہ شوہر کو خوش رکھنا یہ بھی بہت ضروری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عورت نے اس حال میں انتقال کیا کہ اس کا شوہر اس سے خوش تھا تو وہ جنت میں داخل ہوگی اور عموماً کسی کی خوشی کے لیے انسان اپنے جذبات کی قربانی دیتا ہے بعض وقت اپنی سوچ کی قربانی دیتا ہے بعض وقت اپنے کسی اور راحت و آرام کی قربانی دیتا ہے تو ایک عورت جب اپنے شوہر کو خوش کرتی ہے تو جواباً اس کے لیے خوشی پلٹتی ہے اس لیے گھریل و زندگی کی خوشی کا انحصار اسی بات پر ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے قربانی کے جذبات رکھتے ہوں ایک دوسرے کے لیے رحمت اور ایک دوسرے کے لیے مودد کا ذریعہ ہوں جیسا کہ قرآن پاک میں شادی کا مقصد ہی یہ بتایا گیا کہ دونوں کے درمیان باہم مودد اور رحمت کے جذبات ہوں ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث ہوں تاکہ انسانی زندگی بہترین طریقے پر رواں دماغ رہے اسی طرح شوہر سے محبت کا اظہار کرنا اس کے ساتھ وفادار رہنا اس کا احسان ماننا یہ بھی بہت ضروری ہے حضرت اسمہ کہتی ہے کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ تھی آپ نے ہمیں سلام کیا اور ارشاد فرمایا تم پر جن کا احسان ہے ان کی ناشکری سے بچو تم میں سے ایک اپنے ماں باپ کے گھر کافی دنوں تک بن بیعہی بیٹھی رہتی ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو شوہر عطا کرتا ہے اولاد دیتا ہے اور ان سارے احسانات کے باوجود اگر کبھی کسی بات پہ شوہر سے ناراض ہوتی ہے تو کہہ اٹھتی ہے میں نے تو کبھی تمہاری طرف سے کوئی بھلائی دیکھی ہی نہیں یہ جملہ ناشکری کا جملہ ہے جو عورت کو نہیں بولنا چاہیے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس عورت کی طرف نظر نحمت اٹھا کر نہیں دیکھے گا جو شوہر کی ناشکری ہوگی اور آخری بات یہ کہ عورت کے اوپر لازم ہے کہ وہ اپنے گھر بار مال و اسباب اور اپنی ذمہ داریوں میں شوہر کی مددگار رہے شوہر کی وفادار رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریش کی عورتیں کتنی اچھی عورتیں ہیں جو بچوں پہ بہت مہربان اور شوہر کے گھر بار کی حفاظت کرنے والی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اچھی عورت کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے فرمایا مومن کے لئے خوف خدا کے بعد سب سے مفید اور باعث خیر نعمت نیک بیوی ہے اور نیک بیوی کون جب وہ شوہر اسے کسی کام کے لئے کہے تو خوشی سے کر دے جب اس پہ نگاہ ڈالے تو اسے خوش کر دے جب اس کے بھروسے پہ قسم کھائے تو وہ اس کی قسم پوری کر دے جب وہ کہیں چلا جائے تو اس کے پیچھے اپنی عزت و عبرو کی حفاظت کرے اور شوہر کے مال و اسباب اور ان سب چیزوں کی نگرانی میں شوہر کی خیرخواہ اور وفادار رہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی صفائی زبائش اور صلیقہ مندی کا بھی ثبوت دے اس سلسلے میں اگر آپ کے ذہن میں مزید کچھ سوالات ہوں تو آپ کر سکتے ہیں اگر والدین اور شوہر دونوں میں سے کسی ایک کی بات ماننے کا جسے وقت ہو تو پھر کس کی بات پہلی مانی جائے شادی کے بعد شوہر کی بات ماننا زیادہ ضروری ہے بنسبت کسی اور کے کیونکہ واضح طور پر آتا ہے کہ عورت شوہر کے معاملے میں کسی دوسرے کی بات نہ مانے اگر شوہر کے ایسا حکم دے جو کہ شریعت کے خلاف ہو تو کیا اس کو حکم ماننا چاہیے شریعت دین کے خلاف یہ تو ایک اصول ہے لا تاعت لی مخلوق ان فی معصیت الخالق کہ کسی مخلوق کی یعنی کسی انسان کی اطاعت جائز ہی نہیں جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو یہ تو ایک واضح اور تہشدہ بات ہے اس لیے جہاں اطاعت کی بات ہوگی وہ معروف میں ہوگی نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ہوگی شر میں اور برائی میں نہیں ہوگی اگر کسی کا شوہر ناراض انتقال اس کا انتقال ہو جائے وہ ناراض ہوں کے ناراض ہوں اس کا انتقال ہو جائے ایسی بی بی کیا کرے بعد میں شوہر کے لیے دعا مغفرت کرے اس کی طرف سے صدقہ خیرات کرے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے ڈاکٹر صاحبہ اگر ایک پارٹنر اپنے حقوق اپنے فرائض پورے کرتا ہے لیکن دوسرا جو ہے وہ نہیں کر رہا تو اس صورت میں پھر کیا رویہ ہونا چاہیے اس میں یہ ہے کہ حسن سلوک کے ساتھ دوسرے شخص کو توجہ دلانی چاہیے کہ وہ اپنے حقوق پورے کرے کیونکہ تعلی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے ایک شخص کب تک اچھا سلوک کر سکتا ہے اگر دوسری طرف سے اچھا سلوک نہ ہو لیکن یہ یاد رکھئے کہ انسان بد اخلاقی کے ساتھ نہ کسی کا دل جیت سکتا ہے زور زبردستی کے ساتھ کسی سے اپنے حقوق نہیں منوا سکتا وقتی طور پر ہو سکتا کوئی پریشرائز ہو جائے لیکن کسی کے دل میں اپنی جگہ نفرت یا سختی سے نہیں بنائی جا سکتی محبت کے ساتھ ہی بنتی ہے اس لیے سبر سے کام لینا چاہیے اس معاملے میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے اور دوسرے کو اپنے اخلاق کے ساتھ درست کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کیونکہ شوہر اور بیوی کا باہم تعلق جو ہے وہ بنادی طور پر ہے ہی محبت کا تعلق اگر شوہر دینی تعلیم کو اہمیت نہیں دیتا لیکن بیوی اسے حاصل کرنا چاہتی ہے تو ایسے میں بیوی کو کیا کرنا چاہیے اب دیکھئے کہ دین کی تعلیم تو یہی ہے کہ طلب العلم فریضتوں علاہ کل مسلم علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے اس میں جیسے مرد کا حق ہے علم حاصل کرنے کا ایسا ہی عورت کا بھی حق ہے کیونکہ علم کے بغیر تو زندگی اندھیر ہے نہ انسان دنیا میں صحیح طور پر زندگی بسر کرتا ہے اور آخرت میں بھی وہ کیسے حساب کتاب دے سکتا ہے جب اس کو پتا ہی نہیں کہ اس کی ذمہ داریاں کیا آئیں اسے کیا کرنا چاہے اور کیا نہیں کرنا چاہیے اس لئے اسلام نے ایسے معاملے میں عورت کو حق دیا ہے کہ وہ اپنا حق لے سکتی ہے یعنی اگر شوہر نہیں بھی راضی تو وہ دینی علم حاصل کر سکتی ہے جس پر اس کی دنیا اور آخرت کی فلاح کا انحصار ہے اگر شوہر دوسری شادی کرنا چاہے اور اپنی پہلی بیوی سے اجازت لینا چاہے کیا اس پر فرض ہے نہیں فرض نہیں اسلام علم مرم جو نان مفقے کا ذکر کیا ہے کہ ذمہ داری شوہر پہ ہے تو وہ کس حد تک ذمہ دار ہے کہاں تک دے سکتا ہے کوئی لیمٹ ہے اس کی کہ اتنا کماتا ہے تو اتنا دے سکتا ہے اس میں کوئی حساب کتاب تو نہیں کیا گیا ہر ایک کو اس کی حیثیت کے مطابق دینا ہوتا ہے جو وسط والا ہے وہ زیادہ خرچ کرے گا جو کم حیثیت والا ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق کرے گا لیکن بنیادی ضروریات بیوی بچوں کی پورا کرنا شوہر کی ذمہ داری ہے جس میں تعلیم رہائش خوراک لباس دواء علاج معالجہ یہ سب شوہر کی ذمہ داری رب صاحب آپ نے کہا کہ یہ باہم اعتماد کا رشتہ ہے میاں بیوی کا میاں تو بیوی پہ اعتماد کرتے ہو اگر بیوی کو اس پہ نہیں اعتماد ہے کہ وہ کچھ چھپاتا ہے یا کچھ نہیں بتاتا ہے بیوی کو کہاں تک اجازت ہے کہ وہ اس بات کو کریدے اسے پوچھے میرے خیال ہے کہ بعض وقت معاملات کریدنے سے اور زیادہ خراب ہوتے ہیں اور بعض وقت انسان بلا وجہ کسی وہم کا شکار ہوتا ہے شیطان وسو سے ڈالتا ہے اور انسان کو غمگین اور پریشان رکھتا ہے تو اس میں یہ ہے کہ انسان کو تجسس کرنے سے بنا کیا گیا ہے کیونکہ اس سے حاصل کچھ نہیں ہوتا اور انسان کے ظاہر پر ہی معاملہ کرنا چاہیے اس سے اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے اب اجازت چاہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ